السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے ساتھی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے آپ حضرات اس کو بغور سامات فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تعریفی طریق المراد بالنصوص اعلم انہ لمعرفت المراد بالنصوص تو رکن اس فصل میں مسنف اللہ الرحمن ان طریقوں کو بیان فرمائیں گے جن طریقوں کی بنیاد پر نصوص سے اس کے معنی مرادی کو جانا جا سکے یعنی کہ آیتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معنی مراد لیا گیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے پہچانیں گے کہ کہاں پر آیتِ قرآنی سے قوم سمانہ مراد لیا گیا ہے اور کہاں پر حدیثِ نبوی سے کون سمانہ مراد لیا گیا ہے یا کون سمانہ مراد لینا کیا ہے بہتر ہے تو نصوص کے معنی مراد کے طریقوں کی معرفت میں مسنف علی الرحمن نے اس فصل کو رکھا ہے تو اس تعلق سے فرماتے ہیں مسنف علی الرحمن نصوص کے معنی مراد کو معنی مراد کی معرفت چند طریقوں سے ہوتی ہے کہ نصوص سے کون سمانہ مراد لیا جائے یہ معرفت ہمیں چند طریقوں سے حاصل ہوتی ہے ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لفظ اپنا معنی حقیقی بھی رکھتا ہو اور معنی مجازی بھی رکھتا ہو تب ایسی صورت میں معنی حقیقی پر اس نص کو محمول کرنا یہ اولا ہوگا معنی مجازی پر محمول کرنے سے جہاں پر بھی لفظ کا معنی حقیقی بھی ہو معنی مجازی ہو تب ایسی صورت میں معنی حقیقی پر عمل کیا جانا اولا ہے برخلاف معنی مجازی کے جیسے کہ ہمارے علامہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البنت المخلوقت مما الزنا يحرمو علی الزانی نکاح ہوا تب وہ لڑکی جو الزنا کے پانی سے پیدا کی گئی ہو پیدا ہوئی ہو تو الزانی پر اس کا نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے اس مسئلے میں امام عاظم اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہے آیا جو زنا کے سبب بچی پیدا ہوئی اس بچی سے زانی کا نکاح کرنا حلال ہے یا حرام امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بچی سے زانی کا نکاح کرنا کیا ہے حلال ہے امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بچی سے نکاح کرنا زانی کا درست نہیں ہے ناجائز و حرام ہے وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچی جو زنا کے پانی سے پیدا ہوئی وہ حرمت علیکم امہاتکم یہ آیت تحریمہ جو ہے اس آیت کریمہ میں وہ داخل نہیں ہے جب آیت کریمہ میں داخل نہیں ہے اس لئے امام شافعی فرماتے ہیں زانی کا جو زنا کے سبب بچی پیدا ہوئی تھی اس بچی سے نکاح کرنا سہی ہے امام شافعی کے پاس کون سی دلیل ہے جس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا تو زانی کہ زنا کے سبب پیدا ہونے والی لڑکی یہ آیت تحریم یعنی حرمت علیکم کے تحت داخل نہیں ہے ان کی دلیل کا خلاص ہے یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ بچی جو زنا کے سبب پیدا ہوتی ہے وہ ثابت نصب نہیں ہوتی ہے وہ ثابت نصب نہیں ہوتی ہے اس آیت کریمہ میں لفظ بنات سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جن کا نصب کیا ہو ثابت ہو تو جب وہ لڑکی جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوئی اس کا نصب زانی سے ثابت ہی نہیں ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں یہ لڑکی آیت کریمہ کے تحت داخل ہی نہیں ہوئی جب داخل نہیں ہوئی تو اس سے زانی کا نکاح کرنا ہے درست امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زنا کے سبب پیدا ہونے والی لڑکی بھی حرمت آلیک مہمہتکم و بناتکم کے تحت داخل ہے کیسے داخل ہے اسے نہیں داخل ہے کہ لفظ بند کا معنی حقیقی آتا ہے لفظ بند کا معنی حقیقی ہے کہ بند اس کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے پانی سے پیدا ہوئی ہو جو کسی مرد کے پانی سے پیدا ہوئی ہو اس کو بچی کہا جاتا ہے اب چاہیں اس سے نسب ثابت ہو چاہیں نسب ثابت نہ ہو تو بند کا معنی حقیقی ہے مرد کے نطفے سے پیدا ہونی والی اب چاہیں اس کا نسب ثابت ہو چاہیں نسب ثابت نہ ہو اور مجازن لفظ بنت کا اطلاق اس بچی پر ہوتا ہے کہ جس کا نصب کیا ہو ثابت ہو لہذا اس کا جب ہم نے معنی حقیقی دے گا تو معنی حقیقی میں نصب کے ثابت ہونے نصب کے ثابت نہ ہونے کہ کوئی دخل نہیں ہے بلکہ معنی حقیقی کے دوار سے لڑکی اس کو کہیں گے جو کسی مرد کے پانی سے پیدا ہو جوا لہذا وہ لڑکی جو زنا کے سبب پیدا ہوئی وہ بھی مرد کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے اس لیے معنی حقیقی کے اعتبار سے وہ لڑکی بھی زانی کی لڑکی کہلائی کی زانی کی لڑکی کہلانے کے بنیاد پر خرمتالک ممہاتکم مباناتکم کے تحت داخل ہوگی جب اس آیت کریمہ کے تحت داخل ہوگی تو اب زانی کا اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا تو دیکھئے یہاں پر حرمتالک ممہاتکم وباناتکم ہے جو لفظ بنات ہے یہ دو معنی رکھتا ہے ایک معنی حقیقی اور دوسرا معنی معنی مجازی معنی حقیقی یہ ہے کہ بنت اس لڑکی کو اس بچی کو کہا جاتا ہے جو کسی مرد کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو چاہاں اس کا نصب ثابت ہو چاہاں اس کا نصب ثابت نہ ہو معنی مجازی ہے کہ بنت اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو کسی مرد کے نطفے سے پیدا ہو چاہاں اور اس کا نصب بھی ثابت ہو اور آپ نے قائدہ پڑا کہ نصوص سے معنی مراد پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ جب دو معنی رکھتا ہو ایک معنی حقیقی دوسرا معنی معنی مجازی تب ایسی صورت میں اس نصب کو معنی حقیقی پر محمول کرنا یہ اولا ہے لہذا اس قائدے کے پیش نظر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں جب لفظ بنات سے معنی حقیقی مراد لینا یہ درست ہے تو اب معنی حقیقی پر ہی عمل کیا جانا کیا ہوگا اولا ہوگا اور اب یہ حکم لگائیں گے کہ زنا کے سبب پیدا ہونے والی بچی وہ بھی آیت تحریم میں داخل ہے جب آیت تحریم میں داخل ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے دیکھئی ترجمہ فصلن فی تعریف طریق المرادی بالنصوص یہ فصل نصوص سے معنی مراد کے طریقوں کی معرفت کی بہن میں ہے اے علم آپ جان لیجی انہ لمعرفت المراد بالنصوص کے نصوص سے معنی مراد کی معرفت کے نہیں ہے تو روکن چند طریقے ہیں منہا ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انہ اللفظ اذا کانا حقیقتا جب لفظ اس کے لئے معنی حقیقی بھی ہو و مجازن لآخر اور اس کے لئے معنی مجازی بھی ہو فالحقیقت اولا تو بیسی صورت موصل لفظ کو معنی حقیقی پر محمول کرنا اولا ہوگا مثال ہو اس کی مثال جیسا کہ کہا جا ہمارے علماء نے فرمایا البنت المخلوقات ممائز زنا وہ لڑکی جو زنا کے پانی سے پیدا کی گئی ہو وہ زانی پر حرام ہے نکاح رہا زانی پر اس کا نکاح حرام ہے وقال الشافعی حلو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لڑکی سے کہ جو زنا کے سبب پیدا ہوئی زانی کا نکاح کرنا حلال ہے اس لیے کہ وہ بچی جو زنا کے سبب پیدا ہوئی حقیقت میں وہ بھی کہا ہے لڑکی ہی ہے لڑکی ہی ہے فدد خلو تعد قول ہی تعالی ویسے صورت میں وہ داخل ہوگی اللہ رب العزت کے اس فرمان حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت جب اس آیت کریمہ کے تحت وہ داخل ہو جائے گی تو اب زانی کا اس بچی سے جو زنا کے سبب پیدا ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کے نیے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا فرماتے ہیں اسی اختلاف کے پیش نظر آنے والے چند وسائل کے تخریج کی جائے گی کہ زانی زنا کے سبب پیدا ہونے والی بچی سے زانی کا نکاح کرنا امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک دروس تو نہیں ہے حرام نہیں حرام ہے اور امام شافعی کے نزدیک زانی کا زنا کے سبب پیدا ہونے والی بچی سے نکاح کرنا حلال ہے اسی اختلاف کے پیش نظر آنے والے مسائل کی تخریج کی جاتی ہے فرماتے ہیں اس لڑکی سے کہ جو زنا کے سبب پیدا ہوئی امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وطی کرنا زانی کا کیا حلال ہے کیوں اس نہیں ہے کہ جب امام شافعی کے نزدیک زنا کے سبب پیدا ہونے والی بچی وزانی کی لڑکی ہے ہی نہیں آیتِ قریمہ اگر داخل ہی نہیں ہے داخل نہیں ہے تو وہ اجنبیہ کے درجے میں ہو گئے اور اجنبیہ سے نکاح کرنا حلال ہے نکاح کرنا حلال ہے تو امام شافعی نزدیک وطی بھی کرنا حلال ہے لیکن چونکہ امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ لڑکی آیتِ تحریمہ کے تحت داخل ہے اس لیے اس سے اب نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا جب نکاح حرام ہوگا تو وطی بھی حرام اسی طریقے سے امام شافعی کے نزدیک جب وطی حلال ہے تو مہر بھی امام شافعی کے نزدیک شوہر پر یعنی زانی پر اس لڑکی سے وطی کرنے کے سبب لازم ہو جائے گا اسی طریقے سے نفقہ بھی لازم ہو جائے گا و جرین التوارثی اور میراز بھی کیا ہوگی جاری ہوگی وَبَلَا يَتُلْمَنِعِحَنِ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ اور باہر نکلنے سے اور جانے سے منع کرنے کی بھی قدرت کیا ہوگی زانی کو حاصل ہوگی برخلاف امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علی کے امام عاظم کے نزدیک نہ تو وطی کرنے علا لے نہ مہر واجب ہوگا نہ نفقہ واجب ہوگا نہ میراز جاری ہوگی اور نہ ہی اس زانی کو اس لڑکی کو روکنے سے آنے جانے سے روک لگانے پر روک لگانے سے روک لگانے پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ